موسیقی رنج ہر رنگ کے جھولی میں بھرے ہیں ہم نے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروگرام متاثرین کے ساتھ وسیع شاہ ناظرین دنیا کی تاریخ میں دوستی کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں اور دوستی کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی رشتہ قیمتی بندن تسلیم کیا جاتا ہے اور اگر یہ دوستی دو بھائیوں کے درمیان ہو تو سونے پہ سوہا گا اسی طریقے سے یہ دوستی اگر دو بہنوں کے درمیان ہو وہ سہلیاں بھی ہو اور ہمراز بھی ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ناظرین شازیہ اور نازیہ دو جڑما بہنیں تھی دونوں ڈاکٹر دونوں مسیحہ لیکن کراچی شہر کے اس علاقے ڈیفنس میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے ایک ایسا دھماکہ ہوتا ہے جس کے باعث یہ دونوں مسیحہ دو سہلیاں دو ہمراز دو ساتھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتی ہے ناظرین چھبیس اپریل سن دو ہزار گیارہ سبح سات بچ کے بیس منٹ جب زندگی رمہ دمہ تھی لوگ اپنے اپنی منزلوں کو جا رہے تھے لوگ اپنے اپنے آفیسز کو اپنے کام کاج کی تلاش میں رمہ دمہ تھے تو نیوی کی بس پر ڈیفنس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ناظرین اس دھماکے میں چار افراد جہاں بھاگ ہوتے ہیں آئیے اس واقعے کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں چھبیس اپریل بروز منگل جب پاک بحریہ کے ملازمین کی بسوں پر یکے بعد دو دھماکے کیے گئے ان دھماکوں میں سب لیفٹنینٹ اکبال شاہ اور لیڈی ڈاکٹر شازیہ نعیم سمیت چار اہلکار شہید اور ساٹھ سے زائد زخمی ہو گئے پہلا دھماکہ صبح سات بچ کر بیس منٹ پر ڈیفینس کے علاقے فیس ٹو میں ہوا جہاں دہشت گردوں نے پہلے سے کھڑی ایک موٹسائیکل کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے اس وقت دھماکہ کر کے اڑا دیا جب پاک بحریہ کے ایک بس نمبر جے بی وان ٹو فائیو نائن وہاں سے عملے کو لے کر جا رہی تھی دوسرا دھماکہ سات بچ کر چھبیس منٹ پر بلدیا ٹاؤن کے علاقے مہاجر کیمپ میں نیول کالونی سے آنے والی نیوی کی بس کے قریب ہوا ان دھماکوں میں چار کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا دھماکے کے بعد بم سے نکلنے والے بیرنگ اور نٹ بولٹ سے بس چھلنی ہو گئی اور قریبی امارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ناظرین چھبیس اپریل سن دو ہزار گیارہ کے اس واقعے کے حوالے سے ایک لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والی رپورٹ آپ نے ملائزہ کی اس حوالے سے اور کیا کچھ ہوا کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی اور کتنا نقصان ہوا بات کرتے ہیں راجہ عمر خداب ایس ایس پی صاحب سے ایک موٹر بائٹ کے پیسیز پڑے ہوتے ہیں وہاں اس کی انویشکیشن جب میں نے اسٹارٹ کی تو سر پادا چلا کہ ایک موٹر سائیکل تھی جو ٹرننگ پہ کھڑی کی گئی تھی تاکہ جب بس سپیڈ بریکر پہ بلکل سلو ہو جایا اس کے موٹر سائیکل دے دکریباً دو تین یا چار فٹ کے فاصلے پہ ہو تو دھماغہ کر سکے گئے تو ریمورٹ کنٹرل ڈیوائیس جی گئی اس میں اور موٹر سائیکل کے انرے بھی بوم نصب تھا اس کے دھماغہ سے نیوی کے جوان تھے اور جوان تھے وہ اس نے شہید ہو گئی اور بس جوا بری طرح متاثر ہوئی تھی جب وہ دھماغہ ہوئی تو اس کے نظری بھی ایک اور بوم بھی نصب تھا وہاں دو بوم لگائے گئے تھے اور دونوں ریمورٹ کنٹرل ڈیوائیس پہلا بوم فٹنگ کی وجہ سے دوسرا بوم تھا وہ اس میں تھوڑا میخواہ ڈسٹربنس ہو گئی اس کی ڈیٹرنیشن کا سسٹم کو بھی میخواہ جس کی وجہ سے وہ بلاس نہیں ہو سکا لیکن وہ ایک ایسی شیپ میں تھا کہ بہت بڑا ایک سمجھیں گے اس سیمنٹ کا ٹوٹا باپیس تھا لیکن اس کے اندر ایکسپلوزی بڑا ہوا تھا اس میں دو چار تارے نظر آنے کی وجہ سے کسی نے اس وقت اشارہ کیا کہ اس میں شاید کچھ ہو سکتا ہے تو بی دی ایس کی ٹیم جو پولیس کی تھی وہاں پہنچی اس میں آگے جب وہ توڑا ناظرین زندگی بنانے والے نے ایک بڑی حجیب و غریب چیز بنائی ہے اس میں جہاں ویرانی ہے وہاں رانو کرمیلا بھی ہے اس میں جہاں تنہائی ہے وہاں پہ محفل بھی ہے اس میں جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے ہیں اس میں جہاں رنج ہیں وہاں خوشیاں بھی ہیں اور ناظرین اس دونوں کے ملاب کا ان دونوں کے سنگم کا نام ہی زندگی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ لوگ جب چلے جاتے ہیں پیارے جب بچھڑ جاتے ہیں تو غم ایسا ہوتا ہے کہ دل سے سنبھالے نہیں سملتا مگر جینا تو ہے ہمیں خود بھی جینا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی جینے کی امید دینی ہے کہ پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف دیکھیں جن کی قبریں آپ کے دلوں میں ہیں ان کو یاد رکھیں دلوں میں زندہ رکھیں مگر جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے وابستہ ہیں ان کی خاطر زندہ رہنا ہے آگے بڑھنا ہے منزل کو پانا ہے یہی انسان ہے یہی انسانیت کے میراج ہے اسی کو نام امید ہے اور امید زندگی ہے مایوسی گناہ ایک بہت ہی دانا شخص نے کہا تھا کہ سوائے اپنے آپ کے کسی شئے سے خوف زدہ ہونا نہیں چاہیے مگر فی زمانہ ہم اپنے حال کو مستقبل کے خوف تلی گزارتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہوئے سو بار سوچتے ہیں کہ کہیں راستے میں کوئی موت کا سوداگر ہمارا متظر تو نہیں زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا ڈاکٹر شازیہ چلی گئی ڈاکٹر نازیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہمجولی کے بغیر اکیلی رہ گئی ڈاکٹر شازیہ کے متاثرہ گھرانے پر کیا بیٹھتی ہے اور کیسے وہ گھرانا اس وقت حسرت و یاس کی تصویر بنا ہے آئیے آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں موسیقی آپ کے لیے اس سارے اس کو یاد کرنا بہت ہی تکلیف سے گزرنا ہے لیکن پھر بھی ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے کیسا تعلق تھا آپ کا اور آپ کی بہن ڈاکٹر شازیہ کا ایک ایسا تعلق جو برکل مانکابل بھیان ہے اس شاید کسی کا کسی سے نہیں ہوتا اچھا ناظرین آپ کا کیس اس طرح سے تھوڑا سو مختلف ہے کہ وہ صرف آپ کی بہن نہیں تھی بلکہ جڑبہ بہن تھی اور آپ جیسا وجود آپ جیسا چہرہ شاید آپ جیسی آواز تو جب آپ آئینے کے سامنے آتی ہیں اور آپ کو دیکھتی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بہن بہن بہت تو آپ کو دیکھتی ہیں کہ شاید بہت زیادہ بہت کیا دریمز تھے کیا خواب تھے آپ کی بہن کی آنکھوں میں اپنی زندگی کے حوالے سے مجھے در ماندے والے دین ہم نے کیا فی تھی کہ ہمیں ایدی حوم جانا ہے ایدی سینٹر کے لئے سرف کرنا چاہتے ہیں ہمیں سرف کرنا چاہتے ہیں ہمارے درائیور میں تک ہمارے درائیور میں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں شام تک ہمارے ساتھ رہے ہیں مجھے در ایک میرے کے چھٹی ریل ہو تاکہ اس اندام میں ہمیں پہچانے سی ہی راج لاتے تھی ہر کوئی ہر لمبے ہر کوئی رشکی کرتا تھا کیونکہ ہم دونوں ہر جگہ پرومیننٹ ہوتے تھے ایک تو شکل سورتی حوالے سے دی ہو ہم دونوں ہر جگہ پہ آگے آگے ہوتے تھے ہر چیز میں ایکٹیو ہوتے تھے تو ہر کوئی رش کرتا تھا کیونکہ میری اور اس کے علاوہ کچھ دوستی نہیں تھی ہم دونے سٹڈی میں بھی ہر چیز میں ایک ساتھ ہوتے تھے تو اس حوالے سے بھی لوگ رشت کرتے تھے کہ یہ ہم سے آگے ہیں اس حجات سے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کبھی لگا تھا کبھی زندگی میں کہ آپ کو شازیہ کے بغیر بھی جینا پڑے گا زندگی میں ساتھ ایک ساتھ سے کچھ چیزیں ایسی ہو رہی تھیں کہ مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا چیز ہے ایک ہفتے پہلے سے مجھے دیکھتی سے کہ یہ میرے جیسے نہیں ہے یہ اس واقع سے ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے مجھے مستقیل ہو رہا تھا ماندے کو روزہ رکھا اس سے پہلے میں مجھے 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 مغرب سے بکل کوئی جیر پہلے کہ یہ مر جاتی ہے تو میرا کیا ہوگا یہ لفظتے جو میرے دہن میں آئے تھے آپ دونوں اس دن اکھٹی تھی جب یہ واقع ہوا یا آپ الگ تھی نہیں وہ صبح جلدی ساتھ گئی تھی میں سال ساتھ بچے کی ہیں مجھے بھائی چھوڑ کر آئے پہلے اس کو بھائی نے چھوڑا تھا جو وہ نیوی کی بس میں گئی تھی اور میں لاہب میں ہوتی تھی تو میں بھائی کے ساتھ دیتی تو اوزن ہم دونوں ساتھ دیتے ناظرین یہی پاکستانی معاشرے کا حسن ہے اور یہی پاکستانی معاشرے کا حسن ہے کہ چالیس ہزار جانے دینے کے باوجود یہ قوم جو ہے یہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے اندر سے بکھری ہوئی ہے اور اپنے خوابوں کو اکھٹا کر کے دوبارہ اپنے آپ کو اکھٹا کر کے مشتمع کر کے اپنا سفر جاری رکھنا چاہتی ہے یہی نازیہ کا بھی خواب ہے اور یہی ان لوگوں کا بھی خواب ہے جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے ہیں چھوٹا سی وقف ایک بات واپس آتے ہیں تو میں یہاں صوفے پر ایسی میں ٹک گئی تھی تو تھوڑی اس میری آنکھیں بند ہوئی ایک دم سے دو آوازیں آئیں مجھے امی امی رمضان شریف میں میں اپننگ سریمانی کرنا چاہتا تو وہ خواہش تو رمضان شریف کی نہیں ہوئی سب خاموش ہو گئے ہیں کوئی کسی سے ہسی مزار بولنا چاہتا کچھ ہی بھی نہیں